اسلام علیکم میرا نام نوی چودری ہے اور آج کے ٹوپک پر جانے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ کینڈل سٹک اگر آپ نے سیکھ لی ان کا استعمال کرنا سیکھ لیا یہ کس ڈائریکشن میں بنتی ہیں اور تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس مارکٹ میں سٹوک مارکٹ میں پروفٹ کے ساتھ چلیں گے ٹھیک ہے آپ لوس والی کٹیگری میں نہیں ہوں گے آپ کو بتانے والا کوئی ہو یا نہ ہو لیکن آپ کو میں ایک چیز بلکل بتا سکتا ہوں کہ آپ ضرور پروفٹ والی سائٹ پہ ہوں گے وہ کتنا پروفٹ ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ڈسسپلن کے اوپر کس طرح آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں لیکن کینڈل سٹک کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں ہمیشہ کہ یہ بہت آسان ہے اس کو آپ مشکل مت سمجھیں یہ بہت آسان ہے یہ لوگ پتہ نہیں کو بتاتے ہیں اور اگر آپ نے میری بولش ریورسل پیٹرن والی اور اس کے بعد بیریش ریورسل پیٹرن والی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں اگر نہیں بھی دیکھی تو آپ کہیں اور سے سیکھ لیں اگر آپ اس مارکٹ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب ملتی جلتی ہوتی ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ملتی جلتی ہوتی ہیں اگر بولش کی ایک کینڈل سٹک آپ نے سیکھ لی تو آپ دیکھیں گے تو خیر بتانے کا مقصد یہ تھا مطلب لوگوں سے سگنل کے نام پر ادھر ادھر آپ مت ہوں میں نے دیکھنے میں آیا کہ کافی لوگ اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں تو آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں یہ پرفیشنل طریقہ ہے آپ کرپٹو میں ٹریڈ کرتے ہیں یا پھر آپ فوریکس میں کرتے ہیں یا پھر سٹاک مارکٹ میں کرتے ہیں کہیں بھی ٹریڈ کرتے ہیں جہاں پر کینڈلز کا عمل دہل ہے وہاں پر آپ کو کینڈل سٹک کو سیکھنا ہوگا اور دوبارہ کہنا چاہتا ہوں یہ بہت آسان ہے تو آج کا جو ٹوپک ہے اس کے اوپر چلتے ہیں پھر لیپ ٹوپ پر آپ کو بتاتا ہوں کس طرح آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے کہاں پر جا کر آپ نے اس کو فائنڈ کرنا ہے ایک چیز اور دیکھنے میں آئی ہے فور اگزمپل ہم لے لیتے ہیں کوئی بھی بولش کینڈل کر لیں تھری وائٹ سولجر کر لیں یا کچھ اور دوسری کینڈلز ہیں اس کو لوگ کیا کرتے ہیں اس کو اپوزٹ ڈائریکشن میں ڈونڈ رہے ہوتے ہیں بھئی اس طرح نہیں ہے ڈائریکشن کو سمجھا کرو یہ اپ ٹرینڈ میں بننی ہے یا ڈاؤن ٹرینڈ میں بننی ہے وہاں پر یہ آپ کو زیادہ فائدہ دیتی ہے تو چلیں پھر آج کے لیے آج کا ایک ٹوپک ہے بہت انٹرسٹنگ ہے اس کو ہم کرتے ہیں کلیئر اور اس کے بعد دو اس کے بعد مزید ہماری ویڈیوز رہ گئی ہیں تو آج سٹارٹ کرتے ہیں آج میں اپنے لیپ ٹوپ کے اوپر آ چکا ہوں اور یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کا ٹوپک ہمارا کون سا ہے آج کا جو کینڈل سٹک کا ہمارا ٹوپک ہے وہ بیریش مربوزو کینڈل سٹک پیٹرن آج اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے صرف سیل کرنا ہے یہاں پھر شوٹ کرنا ہے یعنی کہ سیل کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ بندی کہاں پر ہے کہاں پر یہ بنے تو ہمیں زیادہ بینفٹ ہوتا ہے اور اس کو مطلب کہ یہ سمجھ لیں کہ اگر اپ ٹرینڈ چل رہا ہے اور یہ اپ ٹرینڈ کے دوران اس طرح کی کینڈل بن جاتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں فل کینڈل یہ تین اقسام کی ہیں بٹ آپ جو مین اس کو دیکھا جاتا ہے بیریش مربوزو کو تو وہ یہی کینڈل کو دیکھا جاتا ہے لیکن کیونکہ ہم کچھ مارجن رکھتے ہیں وہ میں آپ کو یہاں بھی بتا دیتا ہوں اور اس کے علاوہ پریکٹیکل بھی بتاؤں گا اس کے علاوہ آپ کو لائیو چارٹ پر اس کی پرفارمنس بھی دکھاؤں گا ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ایک یہ آپ نے دیکھنا ہے سب سے پہلے اس طرح کی فل بوڈی کینڈل ون کینڈل سٹک یعنی کہ ایک کینڈل سٹک کا یہ پیٹرن ہے ٹھیک ہے اس سیٹ اپ کو آپ نے دیکھنا ہے اس میں کوئی دو کینڈل سٹک سیکنڈ والی جو کینڈل ہوگی ہمارے پاس بیریش مورو بوزو کی وہ بس سمپل ایک چھوٹی سی پہچان آپ نے کر دی ہے یہاں سے ایک چھوٹی سی کینڈل اوپر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس طرح کی یا پھر اب میں اس کو کینسل کرتا ہوں اور یا پھر نیچے کی طرف چھوٹی سی کینڈل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تین کینڈل آگی مطلب کہ ہے ایک ہی کینڈل بٹ ملتی جلتی ہوگی ٹھیک ہے اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بندی کس جگہ پر ہے کہاں پر یہ بنتی ہے اور کہاں پر ترننگ پوائنٹ ہوتا ہے ریورسل پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے اچھا ہمیں بینیفٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایک اچھی ٹریڈ ہماری ہو سکتی ہے اچھا سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے کیسے ٹریڈ کرنی ہے دیکھیں ایک تو یہ آپ کو میں نے بتا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس پر آتے ہیں بعد میں فرسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کینڈل بنتی کہاں پر ہے اس کی ڈائریکشن یہ وہ سب کچھ اس کو ہم نے کہاں پر فائنڈ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو میں ذرا کلوز کر دوں تاکہ یہاں پر کلر میں آپ کو بتا سکوں اچھا یہ ایک تو آپ کو پتا ہے ہمارے پاس ریزیسٹنس ایریا ہوتا ہے ایک سپورٹ ایریا ہوتا ہے تمام مارکٹس میں ٹھیک ہے اور انہی کو دیکھتے ہوئے ہم نے ٹریڈ وغیرہ کو فائنڈ کرنا ہوتا ہے فور ایکزیمپل سپورٹ ایریا سے مارکٹ وہ ڈے ون کا کہہ سکتے ہیں ویکلی کہہ سکتے ہیں مطلب کہ انٹرا ڈے کا کہہ سکتے ہیں مطلب سپورٹ ایریا سے مارکٹ اوپر کی طرف جانا شروع ہوگی ہے اس طرح اوپر کی طرف ٹھیک ہے اس طرح آپ کر لیں اوکے ٹھیک ہے اب آپ یہاں سیل کریں گے تو آپ کا سٹوپ لوس ہٹ ہوگا کیونکہ یہاں پر ہمیں اس طرح کی کینڈل نہیں ملی جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یا پھر اب والی جو کینڈل بتا رہا ہوں بیرش مارو بوز والی ٹھیک ہے اور آپ نے بالکل بھی یہاں سے بیچ میں کہیں درمیان میں سیل نہیں کرنا ٹھیک ہے اوکے اب ہم میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح کی ایک کینڈل بنے گی جو کہ ہمارے پاس ہوگی مارو بوزو ٹھیک ہے یہ دیکھیں فل کینڈل اس طرح کی ہوگی ٹھیک ہے یہ بیچ میں ریڈ کینڈلز بنتی ہوں گی ٹھیک ہے یہاں بھی ریڈ ہوگی یہاں بھی ہوگی لیکن اس کی طرح کی نہیں ہوگی یہاں جو میں آپ کو ٹرننگ پوائنٹ والی کینڈلز پہلے سے بتا چکا ہوں لیک بیرش انگلفنگ اور اس کے علاوہ بہت ساری کینڈلز ہیں بٹ ہے سیم سیم ہی ہے ٹھیک ہے مشکل نہیں ہے اچھا اس میں ایک تو کینڈل اس طرح کی بن سکتی ہے اس کے بعد سیکنڈ کینڈل مطلب اس طرح کی بھی ہوگی تو چلے گی اس کے بعد اگر اس طرح کی ہوگی فور ایکزمپل چھوٹی سی اوپر ٹیل ہوگی تو تب بھی چلے گی اگر اس طرح کی ہوگی یہ والی مطلب اس کے ڈاؤن میں چھوٹی سی ٹیل ہوگی یا شیڈ ہوگی تو چلے گی ٹھیک ہے یہ تین کینڈل آپ سمجھ لیں کہ بیرش یہاں پر ایک ہی بنے گی یہاں پر ٹھیک ہے میں نے ویسے آپ کو ایک ایک ایکزمپل دیا کہ اس کے اوپر چھوٹی سی شیڈ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یا نیچے یا اوپر ایک سائٹ پہ ہوگی ٹھیک ہے وہ بھی ہو جائے گی یا پھر فل بوڈی والی بھی ہو جائے گی یہ چیزیں آپ نے دیکھنا ہے یا پھر یہ دیکھنا ہے فل بوڈی بھی ہوگی یا ایک اوپر یا ایک نیچے اس طرح ہوگی ٹھیک ہے ہوگی ایک کینڈل ٹھیک ہے سنگل کینڈل یہ پیٹرن ہے اور بس یہی ہے یہاں پر ہم نے اپنی جو سیکنڈ کینڈل اوپن ہوگی ہمارے پاس اس کو میں ذرا کلیر کرلوں یہاں پر جیسے ہی ہمارے پاس سیکنڈ کینڈل کوئی بھی ہو یہاں پر گرین بھی ہو سکتی ہے جیسی بھی ہو ٹھیک ہے آپ نے اس کو کلوز ہونے دینا ہے ٹھیک ہے پانچ منٹ کا پندرہ منٹ کا جو بھی ٹائم فریم آپ نے اوپن کیا ہوئے اس کے بعد آپ نے سمبل یہاں سے اپنی انٹری لگانی ہے اور اس کے کچھ اوپر آپ نے رکھ کر سٹاپ لوس لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے اپنا سٹاپ لوس لگا دینا ہے کیونکہ کچھ اوپر اس لیے کیونکہ مارکٹ اس ایریا پہ اپ ٹرینڈ میں جب ہوتی ہے تو وہ سپائک وغیرہ مارتی ہے سٹاپ لوس ہٹ کرنے کے بعد پھر واپس نیچے آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جہاں تک بھی آپ کو لگے کہ اچھا پروفٹ ہو رہا ہے وہاں پر آپ کلوز کر سکتے ہیں اب آجیں اگر یہ ڈاؤن میں بن جائے فور اگزمپل یہ ڈاؤن میں بن جاتی ہے اس طرح کی کینڈل تو آپ نے تب مطلب اگر سپورٹ ایریا بھی ہے تو آپ نے بائے نہیں کرنا کیونکہ اس کینڈل نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اب ہمارا جو ہے میں آپ کو بتا دی دوں اگر اس طرح کی کینڈل سپورٹ ایریا میں بھی بن گئی تو آپ نے بائے نہیں کرنا کیونکہ اس کینڈل نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہاں سے ابھی سیلنگ مزید ہوگی سیلر بہت ایکٹیو ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہے اس کی پہجان اب ہم چلتے ہیں واپس وہاں پر جا کر آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا جی یہاں پر آپ کو پہلی میں نے بتا دیا اس طرح کی کینڈل ہوگی اور اوپر ایک چھوٹی سی شیڈو ہو سکتی ہے یا نیچے ہو سکتی ہے یا پھر اس طرح کی فول کینڈل ہوگی تو ہمارے پاس یہ جو سیٹ اپ ہے وہ آجے گا سیلنگ کا ٹرننگ پوائنٹ والا یہ سیٹ اپ ہے اور یہ میں ابھی آپ کو لائیو چارٹ میں بھی دکھاتا ہوں یہ کافی بنتا ہے چارٹ پر کسی بھی چارٹ پر یہ نہیں ہے کہ کسی جہاں پر کینڈلز کا عمل دہل ہے وہاں پر یہ بنتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی یہ لائیو چارٹ کی پکچر ہے لائیو تو ابھی آپ کو نیکسٹ دکھاتا ہوں بٹ یہ ایک پکچر ہے آپ ایکزیمپل کے طور پر سمجھ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہاں پر اگر ہم دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں کہیں بھی ہمیں اس طرح کی کینڈل نظر نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں دونوں طرف اس کی بوڈی نہیں ہے اگر چھوٹی سی بوڈی ہوتی بھی بوڈی کہہ رہا ہوں سوری شیڈو ہوتی بھی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا آپ سیل کر سکتے تھے ٹھیک ہے یہ جو ہیں ان کی چھوٹی شیڈو نہیں ہے دیکھیں یہ ڈوجی جو بناوا ہے اس کی چھوٹی شیڈو نہیں ہے لیندھی ہے کافی اس وجہ سے ان کو ہم فولو نہیں کریں گے یہ دیکھیں اگر چھوٹی سی ہوتی بھی تو کوئی ایشو نہیں تھا تو یہ ہے جی ہمارے پاس آج کا جو ٹاپک تھا ایک اچھا ٹوپک ہے یہ کافی بنتا ہے تو یہاں سے ہم نے سیل کرنا ہوتا ہے اور اس طرح مارکٹ نیچے کی طرف جائے گی اور یہاں پہ ہمارا سٹوپ لوس ہوگا ٹھیک ہے اب چلتے ہم اپنے لائف چارٹ پر وہاں بھی آپ کو کچھ اگزیمپل دکھا دیتا ہوں موسیقی 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 موسیقی